میٹرو اورنج لائن ٹرین آپریشنل ہونے کے بعد پہلی بار فنی خرابیوں کا شکار ہو گئی اورنج ٹرین کے تین سٹیشنز کا خودکار ٹرانس میشن سسٹم معتل ہو گیا ٹرانس میشن لائن معتل ہونے سے سرویس کو شروع نہ کیا جا سکا تفصیلات جانتے ہیں زینو لابیجین سے جی زین بتائیے گا زینب یہ اورنج ٹرین پہلی بار فنی خرابیوں کا شکار ہو چکی ہے اور اورنج ٹرین کے تین سٹیشن کا جو خودکار ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ اس وقت مورسل ہو کر رہ گیا ہے ٹرین کے سٹیشن نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ کا کنیکشن کنٹرول روم سے منقطع ہو گیا ہے اس طرح اورنج ٹرین کا سمناباد بند رونڈ اور صلاح الدین سٹیشن فنی خرابی کا شکار ہوئے ہیں اورنج ٹرین کے ان تین سٹیشن پر ہونے والی جو ٹوٹ پورتی وہ اس خرابی کی وجہ بنی ہے اس وقت تک تینوں سٹیشن کا جی پی ایس سسٹم بھی تاحال مین سرور سے منفق نہیں ہوتا ذرائقہ کہنا ہے کہ ان تینوں سٹیشن پر لگی ٹوکن مشینیں اسٹیشن کٹرول روم اور خودکار دروازے بند ہو چکے ہیں جبکہ مشینری خراب ہونے سے اورنج ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ بھی بہال نہیں ہو پا رہا اس حوالے سے ماس ٹرانسٹ آثورٹی اور چینلز کمپنی سیا نورنکو کے انجینئر دو روز سے اس فنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تاحال نکام ہے اور اورنج ٹرین کی ٹرانسمیشن موطل ہونے سے سروس کو شروع نہیں کیا جا سکا یہ کرونا وائرس کے سبب جو لوگ ڈاؤن ہوا اس میں درمی کرتے ہوئے جو ماس ٹرانسٹ سسٹم ہے اس کو چلانے کی اجازت دی گئی میکرو بس اور سپیڈو بس تو چلا دی گئی ہیں مگر اورنج ٹرین ان فنی خرابیوں کی وجہ سے ابھی تک جو ٹریک پر نہیں آتکی اور ذرائقہ کہنا ہے کہ ابھی بھی ان فنی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مزید چار سے پانچ روز کا جو وقت ہے وہ درکار ہے تاہم جی ایم اپریشنز ماس ٹرانسٹ آثورٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ جو اس کی فنی خرابیوں کو دور کرنے کا عمل ہے وہ اس وقت پروسس میں ہے اور پین سے چار روز میں جو یہ فنی خرابی ہیں ان کو دور کر کے میٹرو ٹرین کو ٹریک پر لے آئیں گے ٹھیک ہے بہت شکرا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے